کیا یہ مہنگی فیلڈ ہے یا سستی فیلڈ ہے مینٹل ہیلڈ، سپیرچول ہیلڈ اور فیزیکل ہیلڈ ہم ان تینوں پر کیسے کام کر سکتے ہیں اور کیسے ان تینوں ہیلڈ کو امپروف کر سکتے ہیں اسلام علیکم بیئرز ویلکم لکیوزی فٹنیس اچھے بیوز آج ہم اگن ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں ہمارے ساتھ دانش بھی موجود ہیں جیم ہولکس کراچی میں دو جیم ہیں سب سے پہلے دانش بھی ملکم لکیوزی فٹنیس اچھے دانش بھی سب سے پہلے یہ بتائیں کہ مینٹل ہیلڈ، سپیرچول ہیلڈ اور فیزیکل ہیلڈ ہم ان تینوں پر کیسے کام کر سکتے ہیں اور کیسے ان تینوں ہیلڈ کو امپروف کر سکتے ہیں سلام علیکم کمر بھائی کمر بھائی فیزیکل ہیلڈ کے لیے تو فیزیکل ایکٹیوٹیز ہیں یعنی کہ جیم یا کوئی بھی فیزیکل ایکٹیوٹی کوئی بھی سپورٹس ہو گیا وہ آپ اپنی فیزیکل ہیلڈ کے لیے اسے آپ یوز کریں سب سے بہترین ہے کہ جم کو اپنا لائف سٹائل بنائیں اس کے لیے آپ کی فیزیکل ہیلڈ کے لیے دوسرا اس میں کوئی دورائی نہیں ہے کہ سپیرچول ہیلڈ کے لیے being a muslim الحمدللہ ہم لوگ blessed ہیں تو نماز قرآن اس سے زیادہ کوئی بھی چیز آپ کی روح کو تسکین نہیں ہوچا سکتی تو اللہ کا ذکر ہی ہے جو دلوں کا اتنان ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے باقی رہی mental health کی بات تو وہ ان دونوں چیزوں سے connected ہے جب آپ spiritually جو ہے وہ دین کی طرف آپ کا روحان ہوگا اللہ کے ساتھ آپ connected ہوگے اور فیزیکل ہی جب آپ فیزیکل ایکٹیوٹیز میں healthy ایکٹیوٹیز میں آپ لگے ہوئے ہوں گے تو automatically آپ کی mental health خود اچھی ہونا شروع ہو جائے گی تو یہی ہے اس کا راز کوئی اتنا مشکل ہے نہیں چھے دانش بھئی اب یہ بتایا گا کہ second question ایک آفیس وہ آئے یا آفیس میں انکہ یا آنٹی کوئی کام کرتی ہیں وہ صبح نو بجے جاتے ہیں شام کو نو بجے گھر میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ایکسرسائز کرنے کا ہم اپنی health کو کیسے improve کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا تو وہ اپنی health کو کیسے better کر سکتے ہیں دیکھیں پہلے تو یہ ہوتے ہیں lame excuses ہر بندے کے پاس چوبیز لنٹے ہیں آپ کے پاس چوبیز لنٹے ہیں میرے پاس بھی چوبیز لنٹے ہیں 9 to 5 جوب پہ کام کرنے والے یہ کمپلینز کرتے ہیں مجھے عجیب لگتا ہے کیونکہ 9 to 5 جوب کرنے والے ہمارے جمس میں میکسیمم کلائنٹی وہ ہے کہ وہ آفیس کے بعد آتے ہیں تو پہلے تو اپنے آپ کو excuses دینا بند کریں اور جو ہے وہ work کی طرف آئے مطب بھانے نہ بنائیں کام کریں تو سب سے پہلے تو اپنے کو mentally طور پر آپ یہ تیار کر رہے ہیں کہ excuses کوئی بھی چیز نہیں ہے یہ آپ کو میری یہ جوب ہے میں یوں تھکاوا ہوں آج نہیں جا سکتا کل کام ہے یہ روز کے بہانے اور اکثر میں کہتا ہوں کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں پیر سے جم جاؤں گا پیر کبھی بھی نہیں آتا جس کو جم سٹارٹ کرنا ہے وہ آج سے ہی کرے گا پیر نہیں آتا ہے تو 9 to 5 جو آفیس میں سب سے زیادہ ایشو ہے وہ ہے ڈائیٹ کا مطلب وہ بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ کھاتے بھیتے رہتے ہیں آفیس میں یا ان کا بیٹھنے کا ہی کام ہے کیلوریز ان کی بھر نہیں ہوتی تو اپنی ڈائیٹ میں اتیاد کر سکتے ہیں آفیس میں جو ہے وہ اپنا ہیلڈی لائف سٹائل جو ہے وہ مینڈین کر سکتے ہیں وہ کوئی ایشو نہیں ہوتا اکثر جو لوئر کلاس فیملی میڈل کلاس فیملی کے بوائز یا گلز وہ فٹنیس انڈسری میں یا سپورٹس کی انڈسری میں نہیں آتے وہ کہتے ہیں کہ بہت ہی مہنگی فیلڈ ہے ان کو آپ کیا کہیں گے کیا یہ مہنگی فیلڈ ہے یا سستی فیلڈ ہے دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے گول پر آپ کو گول کیا ہے اگر تو آپ کو باڈی بیلڈنگ کارپیٹیشن کھیلنا ہے تو واقعی یہ دنیا کی سب سے مہنگا اسپورٹس ہے یہ سمجھ لیں کیونکہ آپ کا ڈائیٹ پر اتنا خرچہ ہوتا ہے کہ روز دو ہزار روپے کا پندرہ سوگا تو آپ کو کھانا کھانا ہے لیکن یہ آم آدمی کے لیے نہیں ہے آم آدمی کا گول ہوتا ہے فٹنیس فٹنیس جیسے کہ ہم ڈائیٹ پلانس جب بناتے ہیں تو ہم اس کو ان چیزوں پر بناتے ہیں جو آسانی سے ہمارے گھروں پر اویلیبل ہوتی ہیں یہ نہ ہو کہ آپ کو مہینے کا جو ہے وہ الگ سے اپنی ڈائیٹ کا راشن جا کے خریدنا پڑھلا ہے تو ایسا نہ ہو تو وہ جو ہر آم آدمی جو ہے وہ فٹنیس فالو کر سکتا ہے اچھی ڈائیٹ فالو کر سکتا ہے کوئی تنا خرچہ نہیں ہونے والا جو آپ کے گھر میں چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں انہی چیزوں کو بس ہم ٹھیک طریقے سے ان کو کر کے کہ کامپیٹیشن ہے یا بارڈی بیلڈنگ کامپیٹیشن ہے تو پھر اُس کے الگ پروٹوکولز فالو ہوتے ہیں وہ تو ظاہر ہے ہر سپورٹ میں لیکن ہمارے یہاں پہ کوئی سپانسر یا کوئی سپورٹ تو ہوتی نہیں ہے تو گریب آدمی تو سوچی نہیں سکتا کسی سپورٹ میں آگے بڑھنے کا یہ ہماری ریالیٹی ہے آپ کو ایک چیز بنا لیں تو پھر اس فیلڈ میں آگے نکل سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ مہنگی فیلڈ ہی ہے اپنا حیال رکھیں گے سٹے فیٹ سٹے ہیلدی تھانکیو اللہ حافظ